سلام علیکم ویورز لڑکی منہ کچھ داشتار ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ گاجروں کو یہ دیکھئے اس طرح سے cut کر لیا لوکی کو بھی اس طرح سے cut کر لیا تو اب ان کو میں chopper میں chop کر لوں گی تو آپ ان کو greater سے grade بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ قدو کش بھی کر سکتے ہیں ان کو تو لیکن یہ میں نے cut کی ہوئی تھی تو پھر میں نے ان کو اسی طرح سے میں chopper میں کر لوں گی تو وہ easily chop بھی ہو جائیں گی اور وہ اچھے سے mix بھی ہو جاتی ہے تو جن کے پاس chopper available ہے وہ chopper میں کر لیں اور جن کے پاس نہیں available ہے تو وہ اس کو کدو کش بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں چوپر میں اور یہ گاجریں میرے پاس جو ہیں یہ فریز کوئی بھی ہے اور یہ ایک ٹوری ایک پیالی بڑی والی جو ہے یہ گاجر ہے اور یہ باؤل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لوکی ہے اب ہم اس کو چوپ کرتے ہیں تو میں اس کو چوپ کر کے اصل میرا جو چوپر کا ہے یہاں پر لوک لگتا تھا تو یہ ہون ہوتا تھا تو لوک جو ہے یہ خراب ہو چکا بچوں نے نیچے گرایا تھا تو ٹوڑ گیا مجھے اس کو یوں پریس کر کے پھر چلانا کرتا ہے یہ دیکھئے گاجریں چوب ہو چکی ہیں اسی طرح سے میں لوکی بھی چوب کر کے پھر واپس آتی ہوں دیکھئے ویورز اب میں نے یہاں پہ پہن رکھ لیا فلیم وان کر دی ہے تو اس کے اندر میں یہ دیسی بھی آٹ کروں گی یہ دیکھئے یہ تقریبا میں نے ہاف کپ جو ہے دیسی گھی آٹ کیا اس کے اندر اب اس کو ہم گرم ہونے دیں گے دیسی گھی کو اور یہ دیکھیں یہ لوکی اور گاجریں یہ دونوں میں نے قدو کش کر لی یعنی کہ بھی ان کو چوب کر لیا تو آپ کش بھی کر سکتے ہیں اب یہ گھی جو ہے گرم ہو چکا میں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ الائجی ہے یعنی کہ موٹی کٹی بھی الائجی ہے یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی ون ٹیبل سپون یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو نہ ڈال دیا ہے اب میں یہ سائٹ پہ کر داتی ہوں تاکہ آپ وہ قریب سے نظر آ سکے صحیح سے ویڈیو یہ دیکھیں الائجی کو ہم نے گرم کر لیا یعنی کہ جو چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی یہ دیکھیں الائجی جو ہے وہ کڑک رہی ہے یعنی کہ تھوڑی سی فرائے ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر ڈال کر دوں گی یہ یہ گاجر چوب کیوی یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر ڈال کر دیا ہے اور اب ہم لوکی بھی آڈ کر دیں گے ساتھ ہی دیکھیں لوکی بھی اس کے اندر ڈال کر دیں گے یہ بہت ہی دیسٹی بنتا ہے اس کا کمبینیشن بہت ہی اچھا ہے لوکی اور گاجر کا بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ آپ اسے ضرور ڈرائے کریے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے اس کو ہلکا سا بھون لیا ہے اس کو ہلکا سا بھون لیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک کا ملٹ جو ہے ہلکا سا فرائی ہو چکا ہے اب اس میں میں یہ ایک کپ یہ بڑا ایک کپ جو ہے یہ ملک یہ آڈ کر دوں گی اس کے اندر یہ دیکھیں اور یہ میرے پاس ملائی ہے یہ ہاف کپ ملائی ہے گھر کی جو ملائی ہوتی ہے دونٹ کے اوپر سے ہوتا رہی ہی یہ میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی یہ دیکھیں سواری ویورز یہ دیکھیں چمچہ ٹورت گیا میرا اب یہ دیکھیں ہم اس کو کور کر کے اسی طرح سے گللیں کے لئے رکھ دیں گے یہ لوکی اور گاچر جو ہے یہ اچھی طرح سے گل جائے گی پھر اس کے بعد میں واپس آتی ہوں بیویورز یہ دیکھیں یہ گل چکا ہے یہ لوکی اور جو گاچر ہم نے دیکھیں تھی اس کو ہم اچھے سے یوں میش کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے دودھ اور ملائی ڈالی تھی وہ بھی ڈرائے ہو چکی ہے ہلکا ہلکا سا اس میں پانی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو گون لیں گے اب اس کے اندر یہ چینی آٹ کروں گی میں چینی ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اب ہم اس کو گون لیں گے اچھی طرح سے دیکھیں چینی پانی نکل آیا دیکھیں 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 میکس جب دیکھیں ہو اگر آپ کے پاس جو ہے یہ کھویا آویلیبل نہ ہو تو آپ گھر والی ملائی بھی زیادہ ڈرائی ملڈ پاوڈر بھی اس کے اندرک کرسکتے ہیں اس کے ٹیسٹ کو انہائنس کرنے کے لیے ڈیوہ دیکھیں کہ ہمارا ہلوہ جو ہے یہ ریڈی ہو جکہ ہے on board موسیقی 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 اس کا کلر بھی اور اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے یہ حلوہ جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزے کا حلوہ یہ دیکھئے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اسی رسپی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ